پورا جمعہ کشمیر عید کی تیاریوں میں جھٹا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں کے دوران کشمیر میں جس انداز سے افرا تفریم مچی ہے ایک طرف موسم کی مار دوسری طرف پورا شہر ایک کنکریٹ میں بدل گیا ہے ہر طرف کام ہی کام چل رہا ہے لوگوں کو چلنے فرنے میں دکت ہے اور یہ سب کام جام جی ٹوئنٹی کو لے کر ہو رہا ہے کیونکہ جی ٹوئنٹی کی بیٹکوں کا جو ایک سلسلہ چلے گا پورے دیش میں اس میں سے ایک بیٹک جو ہے ٹورزم کو لے کر کشمیر میں ہونے والی ہے اور اسی کے لیے یہ پورا کام جام جو ہے شرینگر شہر میں چل رہا ہے ہمارے ساتھ جمعہ کشمیر کے سب سے ورش نیتا اور بودھور مکمنٹری نیشنل کانفرنس کے ادکش فارق ادلہ صاحب ہیں ان سے ہی جانیں گے داشت صاحب جو جی ٹوئنٹی کو لے کر بیٹک ہونے والی ہے شرینگر میں اگلی مہینے مہینے کے مہینے میں تو آپ کو کیا لگتا ہے جمعہ کشمیر کا کچھ بلا اس بیٹک سے ہوگا دیکھیں پہلے تو میں آپ کی چینل سے سارے جمعہ کشمیر کے عوام کو اور ملک کے عوام کو عید مبارک کہتا ہوں رمضان مبارک اکتمام پذیر ہو رہا ہے آج اور یہ عید اللہ کرے کہ ہمارے وطن کے لیے بہتر ہو ہمارے میں بھائی چارہ بڑے اور ڈیموکرسی جو ہے وہ اچھی طرح سے چل سکے اسے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تک سرینگر شہر کا سوال ہے یہ جی ٹوئنٹی کا نہیں ہے انہوں نے جو وہ سمارٹ سٹی کا معاملہ شروع کیا ہے اس کے بجائے کہ شہر خاص میں کوئی بہتری ہو شہر خاص آج بھی اسی طرح بربادی میں ہے جیسے پہلی تھا جو انہوں نے اب یہ سلسلہ سمارٹ سٹی کا شروع کیا اب آپ دیکھیں ہر طرف توڑ پوڑ ہے سڑکیں چھوٹی کر دی گئی ہیں انہوں نے پیومنٹس بڑھا دی ہیں یہاں تک کہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ پولو بھی ہو ہے آج کتنے مہینوں سے اس کو آپ وہ پیڈسٹین بنانا چاہتے ہیں ابھی تک وہ تیار نہیں ہے لالچوک کا بھی یہی حال ہے ہر طرف سے دکاندار یہاں کے لوگ یعنی اس حالت میں ہیں کہ نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی سنتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ ٹرافک جیم دیکھئے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ٹرافک جیم نہیں ہے اگر ایمبلنس میں پیشنٹ جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی رحمی کرے اس کی جان ایمبلنس میں ہی نہ چلی گئے یہ حالت ہے اور کوئی اس کی طرف دیکھنی رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کونسی یہ چیز بنا رہے ہیں میری سمجھ بنی آ رہا ہے میں نے خود ان سے جب میں اس پیٹنگ میں گیا میں ان سے کہا محلیات کو دیکھتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ کیا ہے وہ آئے تھے یہاں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہ بتاگیے مجھے اس محلیات میں کہ یہ کیا ہے کیا سا آپ دیکھیں گے اپرل این تک آپ دیکھیں گے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اپرل بھی اب ختم ہونے پہ ہے آج بھی دیکھیں کیا حالت ہے ابھی بارش ہوئی تھی زیادہ دور بنے کو یہی پروڈہ بینک دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ ہمارے ڈیسی صاحب بھی رہتے ہیں ہمارے یناٹی نیشنز کا وہ بھی ہیڈکوارٹر بھی وہاں پہ رہے وہاں پہ ہمارے ڈیوڈنال کمیچر بھی رہتے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے پانی کس طرح جمع ہوتا ہے جیسے سمندر تھا یہ حالت ہمارے ان کے سامنے ہیں بدا کی شہر کی کیا حالت میں بیان کروں ہر طرف سے اپنا تفلیح ہے اللہ کرے کہ ان کو اکل آئے اور کوئی نہ کوئی اس کو سنے اور اس کی طرف دیکھے توجہ دے کہ لوگوں کی مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ڈیوڈر صاحب ایک پورے دیش میں ایک ماحول بنا ہے جہاں پر ایک طرف راہل گاندی کو گیرا گیا ہے جب اس کی صدستہ ختم ہوئی ہے پارلیمنٹ میں دوسری طرف یوپی کا جو حال ہے جہاں پر کھلے عام انکاؤنٹر ہوا ایک بودھپور سانسد اور جس کو بہابلی بہابلی کہا جاتا تھا محمد حقی کرس کے بائی کی حتیابی تو دیش میں جو لائنڈ آرڈر سیٹویشن ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے کیونکہ آپ کشمیر میں سب سے پہلے بدنام تھا یہاں حالات کو لے کر آپ پورے دیش میں یہ وستہ ہے اور از اپوزشن آپ جس کی اگوائی کر رہے ہیں دیش میں اس میں آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھیں اس سے کیسے چھتکارہ ملے گا دیکھئے سوال اس بات کا ہے میڈیا جو ہے وہ اب اتنا انڈیپنڈڈڈڈ نہیں رہا اس کو دبایا گیا ہے یہاں بھی دیکھیں آپ اپنے اخباروں کو دیکھ لیجئے پہلے ان کو جانا پڑتا ہے انٹیلیجنس بیرو کے اندر وہاں ان کو ٹائک کیا جاتا ہے کونسے خبر دی جائے گی کونسے خبر نہیں دی جائے گی یہ ہمارا حال ہے تو ملک کا بھی کئی ریاستوں میں ایسی حالت ہیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو دھاگر کر رہے ہیں ایسی بات نہیں یہ سب میڈیا بننے ہو گیا ہے ایسی بھی لوگ ہیں جو آج بھی بات کرتے ہیں آج بھی سناتے ہیں لوگوں کو لا جانے کا کپ تک یہ چلے گا یہ معاملہ مگر تشویش ہے ہم سب کو تشویش ہے کہ ملک کی طرف جا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت اسی لئے اپوزیشن کی یونٹی اب ہو رہی ہے آہستہ آہستہ میں راہل گانجی پر ہی بات کر رہا ہوں اس کا جو یہ معاملہ چل رہا ہے اس کی سدستہ ختم کر دی گئی ہے گجرات کے صورت کے ایک کوٹ میں تو کیا وہ اس سے کہیں نہ کہیں کہ جہاں تک کوٹ کا معاملہ ہے وہ اب لانے والے ہائی کوٹ پر ان کے باس ہے راستہ ہائی کوٹ ہے پھر سپریم کوٹ ہے انتظار کریں دیکھئے کیا ہوتا ہے اور اتھی کے انکاؤنٹر کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جانتی ہے اس پر میرا اس پر زیادہ کچھ کہنا اچھا نہیں ہوگا مگر بہت دردناک کسا ہے آخر کار پولیس پروٹیکشن میں اور سپریم کوٹ میں وہ گیا تھا کہ مجھے پروٹیکشن ہونی چاہتی ہے اس سے اس بات کہا کہ اس پر سپریم کوٹ میں ان سے لکھے نہیں لیا اور پولیس کے پروٹیکشن کے اندر اس کو مارا گیا یہ دردناک مامدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لا اور رکھی فیلیا ہے ہمارے سپریم کوٹ کے بھی جانے ہیں اسی طرف توجہ دینی چاہیے اگر اس ملک کو ازاد ملک رہنا ہے یہاں پہ لوگ عزت سے رہ سکیں تو ان شیزوں کو ہم نے دفن کرنا ہے یہ ایسے چیزیں ہونے نہیں چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے